اونازن کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقنامات میں ماسک کا استعمال پہلی ہی فاظتی تدبیر ہے جبکہ پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے کٹس کا پہننا بھی ضروری ہے کراچی نے کرونا ماسک اور کٹس کی تیاری پر دیکھتے ہیں محمد زبیر الدین کی یہ ریبورٹ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایکسپورٹ پروسسنگ زون میں قائم ماسک فیکٹری نہ صرف ملک کی مقامی مانگ کو پورا کر رہی ہے وہیں یہ امر بھی قابل اتمنان ہے کہ تیار کرتا ہے یہ ماسک دنیا بھب بالخصوص یورپ اور امریکہ میں بھی برامت کی جا رہے ہیں یہ امریکن لیب نیلسن سے سٹیفائیڈ ہے ہم نے اس کی یورپ سے بھی سٹیفیکیشن کرائی بھی ہے اور ہم نے اس کی امریکہ سے بھی سٹیفیکیشن کروائی ہے کیونکہ یہ میڈیکل کے لیے اور نون میڈیکل دونوں جگہ پر استعمال ہوتا ہے سادہ ماسک کے ساتھ ساتھ N95 ماسک جس کی تیاری منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف نو خصوصیات کی بھی حامل ہے وہ بھی مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں اب بہت سارے پلان یہاں پہ نون مومن فیبرک کے لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیڈ آئیٹم بن رہے ہیں یہاں پہ جس کی اور روزگار بھی مل رہا ہے کرونا وائرس میں ماسک کے ساتھ ساتھ ہیلپ ورکرز فرنٹ رینر اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے لیے کٹس بھی اسپیکٹری میں تیار کی جا رہی ہیں جبکہ اسے بھی دنیا بھر میں برامت کرنے کا سلسلہ جاری ہے ملک میں قائم سیفٹی کمیشن کے اصولوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جانے والے یہ ماسک اور کٹس بین الاقوامی سطح پر بھی برامدات کے لیے ضروری سٹیپٹیکشن اور گائیڈ لائنز پر عمل ہمارے ہنرمندوں کی صلاحیت اور حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں کے تسلسل کا اظہار ہے جس سے سنتوں کے فروغ اور ذریع مبادلہ میں اضافے کا عمل بھی جاری ہے یہ امر خوش آئند ہے کہ مقامی سطح پر تیار ہونے والے ماسک پوری دنیا میں بھی برامد کیے جا رہے ہیں محمد زبیر الدین پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی